یہ جارہا ہے کہ ایکسائز آفس کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں یہ دھماکہ ورکنگ آرز میں ہوا ہے اور عمومن ایکسائز آفس میں جو لوگ ہیں وہ دفاتر میں موجود ہوتے ہیں اور رش کا ٹائم ہوتا ہے مردان میں دھماکے میں متعدد افراد بتائیے جارہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ذرائق کے مطابق چھے افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے یہ دھماکہ کس نویت کا تھا کتنا دھماکہ ہے اس مواد اس میں استعمال کیا گیا جیسے ہی اطلاعات آئیں گی اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ممتاز بنگش ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز بتائیے گا ابتدائی اطلاعات کیا ہے اس دھماکے کے حوالے سے یہ دھماکہ ہوا ہے مردان میں ایک سائز دفتر کے بالکل انٹرنس میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دھماکے کی نتیقے میں چھے افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں جو قریبی اسطال ہے دسٹکیٹ کورٹر آفیڈل وہاں پہ منتقل گیا گیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے ٹائم میں کافی وہاں پہ رش ہوتا ہے اور کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے اتدائی جو اطلاعات ہیں اس نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ گیٹ کے اندر ہوا ہے اور اس وقت جو انداری ٹیمیں ہیں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں کچھ زخمیوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے اور دسٹکیٹ کورٹر آفیڈل پہنچائے گیا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ پولیس ضرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ دھماکہ خودکشتہ لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ ضرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ دسی بم وہاں پہ پھینکا گیا تھا کل اب پولیس کی رسے بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور سیکیوریٹی فورسز کی رسے بھی وہاں پہ موجود ہیں اور علاقے کو کوڈن آف کر دیا گیا ہے یہ ایک مصروف علاقہ ہے جو مردان بازار میں واقع ہے اور یہاں پہ ایک بار پھر ایک سرکاری دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے اس وقت رسکیو کیٹی میں وہاں پہ موجود ہیں کچھ زخمیوں کو ایک سائز کے گاڑیوں میں آسطال منتقل کیا جا رہا ہے اور جو انداریٹی میں وہاں پہ موجود ہیں ٹھیک نمتاز بنکش ہمائے ساتھ ہی موجود رہے گا میں جوائن کے مردان میں نائنٹی ٹونیو سے نمائن لے امجد خان ہمائے ساتھ موجود ہے امجد بتائیے گا آپ اس وقت جائے وکوا پہ موجود ہیں رسکیو کا روائیہ جاری ہیں کتنے افراد زخمی ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حجی دلکل میڈم میں ایک وقت میں آپ کے ساتھ ہی موجود ہوں امجد خان پولیش نے اس بات کی تصدیق کر دیئے کہ یہ خود کچھ دھماکہ تھا امجد خان ہمائے ساتھ موجود رہے گا ممتاز بنکش ہمائے ساتھ موجود ہے ممتاز امجد خان نائنٹی ٹونیوز کے نمائن کے مطابق یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ خود کچھ دھماکہ تھا یہ بتائیے گا کہ مردان میں پہلے بھی ایسی کاروائیاں ہو چکی ہیں سیکیورٹی کے انتظامات ایکسائز آفیس کے باہر اور ایکسائز آفیس کے اندر کس قسم کی انتظامات کیے گئے تھے جہاں تک ایکسائز آفیس کا تعلق ہے وہاں پہ باہر بھی سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں اور کچھ پولیس آلکار بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں لیکن جو وہاں پہ کچھ اینی گواہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ایک شخص جو تھا وہ دورتا ہوا وہ اندر داخل ہوا اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی یہ خود کچھ تھا یا کوئی اور شخص تھا لیکن اس کے اندر گیٹ کے اندر داخل ہوتی ہی دھماکہ ہو گیا تو اب یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید یہی خود کچھ حملہ اور تھا جس نے خود کو گیٹ کے اندر جاتے ہی دھماکہ سے اڑا دیا اور کچھ وہاں پہ موجود لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک شخص جب اندر داخل ہوتا وہاں اندر دروازے کے اندر جو آفیس ہے وہاں انہیں جانے نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا اور یہ خود کچھ حملہ اور تھا اس لیے اس نے گیٹ پہ ہی اپنے آپ کو اڑا دیا جو ایک سائز کا آفیس ہے وہاں باہر بھی بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کا بہت حجوم ہوتا ہے چونکہ یہ آفیس آور سے اور وہاں پہ کافی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور اندر بھی چونکہ یہ ایک مصروف دفتر ہے بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ جو سیمن لاس ہے وہ سکے بارال اس میں اسے زیادہ حد تک کامیابی نہیں ہوئی ہے کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن کہاں یہ جا رہا ہے کہ اسے اندر جانے سے روکنے میں جو پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ تھے اور وہاں کے جو سطاف تھا وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کافی نقصان سے بچ گئے ہیں پولیس حکام کے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کافی اطلاعات کی مختلف سرکاری اداروں کو اور بہت سارے جو وہاں پہ آفٹرز ہیں ان کو پہلے ہی سے خبردار کیا گیا تھا خصوصا جب نادرہ کے آفٹرز جی بہت شکریہ ممتاز بنگش بیورشیف 92 نیوزر حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ 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 موسیقی